بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلینڈ کے خلاف بابا رازم نے شاندہ سنچری سکور کی جو کہ بطور پاکستانی کپتان انگلینڈ میں سنچری لگانے والے دوسرے کپتان بن چکے ہیں اس سے 38 سال قبل 1983 میں عمران خان وہ واحد کپتان تھے جنہوں نے انگلیس سے زمین پر ونڈے میں بطور کپتان سنچری بنا رکھی تھی مگر بابا رازم نے اب اس فیرس میں اپنا نام جوڑ لیا ہے انگلینڈ کی سیریز سے قبل بابا رازم 855 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود تھے مگر ابتدائی دو ونڈے میں ناکامی کے بعد بابا رازم اوڈیائی رینکنگ میں 20 پوائنٹس گوا کر دوسرے نمبر پر چلے گئے تھے جی ہاں دوستوں بابا رازم پہلے ونڈے میں صفر پر آؤٹ ہوئے جس کے بعد 14 پوائنٹس کی کٹھوتی کے بعد وہ 851 پوائنٹس لے کر دوسرے نمبر پر چلے گئے تھے جبکہ دوسرے ونڈے میں 19 رنس پر آؤٹ ہونے کے بعد انہیں مزید 6 پوائنٹس کی کٹھوتی کا سامنے کرنا پڑا اور ان کی پوائنٹس کی تعداد 845 ہو گئی تھی مگر آخری ونڈے میں 158 رنس کی شاندار باری کھیل کر بابا رازم نے مزید 28 پوائنٹ حاصل کیے اور یوں وہ اب 873 ریٹنگ کے ساتھ اوڈیائی رینکنگ کے نمبر ون بیٹسمن بن چکے ہیں جبکہ بھارتی کپتان ویراد کولی 857 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہی موجود ہیں بابا رازم انگلینڈ کی سرزمین پر ایک ہزار سے زائد اور تین سنچریہ بنانے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کر چکے ہیں جیہاں دوستو بابا رازم اب تک 26 رنس کے ساتھ اس فیرس میں ٹاپ پر ہیں جبکہ محمد یوسف نے انگلیس سرزمین پر 25 رنس میں 935 رنس بنا رکھے ہیں بابا رازم اس وقت آئی سی سی ورلڈ سوپر لیگ میں بھی سب سے زیادہ رنس بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں جو اپنی نو ایننگ میں 78.25 کی عوصت سے 626 رنس بنا چکے ہیں جبکہ آئی لینڈ کے پاول سٹائلنگ 607 رنس بنا کر دوسرے اور انگلینڈ کے جانی بیرسٹو 535 رنس کے ساتھ تیسرے لیڈنگ رنس سکورر ہیں بابا رازم کی برمنگم کے گراؤنڈ میں عوصت 149 کی ہے جو کہ چار ایننگز میں کسی بھی بلے باس کی جانب سے اب تک کی یہ سب سے ہائیس ٹیوریج ہے اگر آپ بھی بابا رازم کے فین ہیں اور ون ڈے میں دوبارہ ان کے نمبر ون بننے پر خوش ہوئے تو کمنٹ میں کنگ بابر اور بابا رازم زندہ باز ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مسید کرکٹ سے جڑی خبروں کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاک اللہ